بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مربان نہائیت رحم والا ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھے اقوال ذریعن لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی تفیق عطا فنمائے آمین ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو آج کا کام کل پر مت چھوڑو مہمان کی ہمیشہ حدمت کرو نیکی کر دریاں میں ڈال مہمان کو اپنے گھر کے کسی کام پر مت لگاؤ اپنے سے بڑے کے ساتھ مضاہ مت کرو جس کی طبیعت میں چار باتیں ہوں وہ شریف ہے علم وفا رحمت محبت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے سب سے بڑی دولت صحت ہے اور سب سے بڑی نعمت خوش دلی ہے اپنے جسم کو پاک رکھو زمین کی طرف نگاہ رکھو اور دائیں بائیں نہ دیکھو جب گھر میں داخل ہو تو آنکھ اور زبان کی حفاظت کرو استاد کو روحانی باپ سمجھو اپنی اولاد کو علم اور عدب سکھاؤ دوستوں کو مصیبت کے وقت عزماؤ لڑائی سے اور فساد سے ہمیشہ دور رہو دشمن تین ہیں تیرا دشمن تیرے دوست کا دشمن تیرے دشمن کا دوست جو بات کسی سے کہو اس پہ خود عمل کرو کسی کے سامنے لوگوں کو شرمندہ مت کرو کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرو دشمن سے پوشیدہ رکھنے والی بات دو سے بھی پوشیدہ رکھو نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کریں گے اللہ کے سوا کبھی کسی سے سوال مت کرو نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے جب جسم موت کے لئے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے اللہ کی محبت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو ماں کی گود میں سو کا دیکھو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اپنی زبان ہمیشہ قابو میں رکھو بات ہمیشہ دلیل کے ساتھ کرو کسی کے ساتھ نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع مت رکھو کیونکہ بدلہ انسان نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا شرمنگی اٹھاتا ہے توبہ کرنا آسان اور غنہ چھوڑنا مشکل ہے پانچ لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے نمبر ایک فاسق سے نمبر دو کنجوس سے نمبر تین بے فکوف سے نمبر چار جوٹھے سے نمبر پانچ بلدل سے کفر کی بنیاد چار سنوں پر ہے نمبر ایک جفا نمبر دو شک نمبر تین اندہ پن نمبر چار غفلت اسلام کی بنیاد چار سنوں پر ہے نمبر ایک یقین نمبر دو عدل نمبر تین جہاد نمبر چار صبر اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھے اچھے اقوال زنین لے کے آؤں گا اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا حصوصی کرم فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شتان کے شاہ سے مفوض رکھے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی